آج کا برائلی کہتا ہے کہ جو ہم کو مانے وہ مسلمان آج کا برائلی کیا کہتا ہے جو ہم کو مانے وہ مسلمان اس میعار کو سمجھنے کی ضرورت ہے رسول کا میعار مانا جاتا ہے یہ کہتے ہیں ہم کو نہیں پکڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گا جس کو رسول نے پکڑنے کا حق دیا ان کی ساری جنگ اسی سے ہندوستان سے لے کر پاکستان تک برائلی کی پوری جنگ آنے رسول سے آم دم برشد مطلب تمہارے اسی ناکپور میں ایک آدمی کو اور خجلی ہونے لگی ہے جو گمنامی کی زندگی کاٹ رہا تھا اس نے چوچا کے چوچا لاؤ تھوڑی سے شہرات حاصل کر لے لیکن اس کو بتا دینا ہم الحمدللہ زبردست توفان ہیں ہلکی بھلکی ہواوں کو یوں ہی آئے آگے بڑھا دیا کرتے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم ایسے لوگوں کے تعلق سے زیادہ بولتے بھی نہیں اس لیے کہ وہ شہرت چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلک مخالف لوگوں کو ہماری وجہ سے شہرت ملے لیکن ایک بات بولی ہے تو جواب دے کر کے جا رہا ہوں وہ تو وقت نہیں تھا ورنہ تو آمنے سامنے بہت کچھ ہو جاتا توجہ فرمائیے گا ذرا رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں کہا جاتا ہے بریلی والے کہتے ہیں ہمیں مانو حضور کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم السقل مَا اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي کِتَابُ اللَّهُ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِّنَ السَّمَائِي فلسفہ بیان کر رہا ہے نجانے مدرسوں میں رہ کر وقت خالی برباد کیا تھا اگر پڑا ہوتا یا پڑا تھا تو ذہن سے نکل گیا یا پھر ایسا ہو رہا ہے کہ جاننے کے بعد تجاہلِ آرفانہ سے کام کیا جا رہا ہے اب جو شک تمہیں لگے اختیار کر لینا ایہ شکم ایہ شکم تختارونہ تمہیں اختیار ہے تم جو چاہو شک اختیار کر لینا مگر سنو سنو عالی حضرت امام اہلِ سلط کو ہم مانتے ہیں برعیلی کو ہم مانتے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں سرکار کہہ رہے ہیں ان کو مانو برعیلی والے کہہ رہے ہیں ان کو مانو ہم نے کہا ظالم اس طرح کا ظلم لا کر یاد رکھ ہم امام احمد رضا خان کو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللذینہ انعمت علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبیوں کی جماعت بھی ہے رسولوں کی جماعت بھی ہے وہ شہدہ کی جماعت بھی ہے متقین کی جماعت بھی ہے پریزگاروں کی جماعت بھی ہے اور ہم اس لیے مانتے ہیں تو عالی حضرت سے چڑ رہا ہے تو اپنا انجام دیں اور ہم عالی حضرت سے چڑتے نہیں محبت کرتے ہیں اور یہ بابا کے دحل اعلان کرتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قتم ہے لہے خدا وہ کیا بہت شکے جو یہ شراغ لے کے اور سنو ہم نے عالی حضرت کو مانا کیوں ہے عالی حضرت کو ماننا اہلِ بیعت کی دشمنی کا سبب نہیں ہے عالی حضرت کو ماننا اہلِ بیعت کی محبت کا سبب ہے آپ کہیں گے وہ کیسے میں کہوں گا عالی حضرت ہی نے تو ہمیں بتایا کہ علی کی شان کیا ہے اٹھاؤ مطلع القمرین عالی حضرت کہتے ہیں علل خصوص شمعِ شبستانِ ولایت شمعِ شبستانِ ولایت بہارِ چمنستانِ معرفت خاتمِ خلافتِ نبوت فاتحِ سلاسلِ طریقت طاہر مطاہر قاسمِ قوسر امام الواصلین سید العارفین مولا المسلمین امیر المؤمنین ابو الاعمت الطاہرین مطلوب کل طالب اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب سیدنا ومولانا علی بن عبی طالب کررم اللہ وجہُ الکریم وحاشارانا فی زمرتی فی یومِن عقیم آمیم میں نے کہا یہ عالی حضرت ہے جو لو نے علی کی شان بیان کی تو کہنے لگے علی کون ہے سن ولایت کے ولایت کے محل اور ولایت کا جو مکان ہے اس مکان میں چلنے والی ایک شما کا نام اس کو روشن کرنے والی شما کا نام علی ہے ہم نے کہا آگے بڑھ بہارِ چمنستانِ معرفت معرفت کے معرفت کے باغ کے اندر جو بہار ہے اس کو علی کہا داتا ہے خاتمِ خلافتِ نبوت سرکار علیہ السلام کے بعد جو آج و چوتھے خلیفہ ہے جنہوں نے خلافت کا دروازہ بن کیا ہے خاتمِ خلافتِ نبوت اس کا نام علی ہے جو فاتحِ سلاسلِ طریقت یعنی طریقت کے شلسلوں کا دروازہ کھولنے والے ہیں ان کو زمانہ علی کہتا ہے علی پاک بھی ہے پاک کرنے والے بھی ہیں علی جامع کسر باتنے والے ہیں علی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ولیوں کے سردار ہیں علی کون ہے کہا علی عارفین کے سردار ہیں علی کون ہے کہا علی عجیب و غریب چیزوں کا مظہر ہے علی کون ہے علی مصطفیٰ کے شیر ہے خدا کے شیر ہے علی کون ہے کہا علی انساری خوبیوں کے مالک ہے جو ہمارے سردار بھی ہے جو ہمارے آقا بھی ہے ہم نے کہا تو کہتا ہے پرعلی والے کہتے ہیں ہمیں مالو اور قرآن کہتا ہے سرکار کہتے ہیں اہلِ بیت کو مالو ہم نے کہا ظالیب ہم مصطفیٰ کے اس خلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے آلہ حضرت کو مانا آلہ حضرت نے ہمارے دل میں علی کی محبت کو پیدا کر دیا ہے اور ہم نے اسی لیے مانا ہے کہ آلہ حضرت نے پوری زندگی اہلِ بیت کے در کا پیرا دیا اور چاہتے چاہتے کہ دیا وَحَشَرَّ فِي شُبرَتِهِ فِي يَوْمِ نَقِيم اللہ ہمیں قیامت کے دن علی کی جباب میں اٹھا لے نارے تقدیر نارے رسالت ذکرِ مولاِ کائنات مسلکِ آلہ حضرت ہم سے کہتا ہے بھائی ہم سے کہتا ہے ہم نہیں مانتے سون ہم نے اہلِ بیت کو کس طور پہ مانا ہے اہلِ بیت میں پہلی ذات علی کی دوسری ذات فاطمہ کی تیسری ذات حسن کی چوتھی ذات حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ میں نے شانِ علی بیان کی اب شانِ فاطمہ بھی بزبانِ امام احمد رضا خان سنو کیا سمجھتے ہو بھائی لاؤ تو سہی جیسے عالی حضرت نے اہلِ بیت کی شان بیان کی ہے تمہارا کوئی اور بھی بیان نہیں کر پائے گا اس لئے کہ تمہارا کوئی اور مجدد ہوگا نہیں اور میرا امام مجدد ہے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ عجیب طرح کی فکر لوگوں نے پیش کرنا شروع کر دی ہم نے کہا سلو جب اہلِ بیت کی بات آئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کی بات آئی تو عالی حضرت نے مطلع القمرین کے اندر کئی روایتیں ذکر فرمائی ایک روایہ ذرا دھیان سے سنو ایک مجموعی فضیلت بیان کر رہا ہوں اہلِ بیت کی سرکار علیہ السلام کے اس قول کو اس حدیث کو عالی حضرت نے اپنی کتاب میں چھگا دی ہے جب ہم عالی حضرت کو مانتے ہیں تو عالی حضرت کی بھی مانتے ہیں عالی حضرت کی کتاب پڑھتے ہیں اور جو عالی حضرت نے کہا ہے اور لکھ کر کے گئے ہیں تو الحمدللہ ہم مانتے چلے رہے ہیں ہمیں عالی حضرت کے مسلق نے سب بتا دیا اور بتا دیا کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہے عمر دوسرے خلیفہ ہے عثمان تیسرے خلیفہ ہے اور حضرت مولا کائنا چوتھے خلیفہ ہے یہ سارے فضائل الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے سنو سنو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کی ایک الگ اور الہدہ شان جو میرے نبی نے حدیث میں ذکر فرمائی ہے جس کو عالی حضرت نے ذکر کیا اس کو بات میں بتاتا ہو پہلے اہل بیعت کی مجموعی فضیلت سنو میرے سرکار علشاد فرماتے ہیں اللہ رب رب عزت کے بیارے حبیب فرماتے ہے اللہ نے میرے اہل بیعت کے بارے میں مجھ سے وعدہ لے لیا ہے میرے اہل بیعت کے بارے میں اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا کس بات کا وعدہ لیا فرمایا مَنْ اَقَرَّ مِنْ هُمْ بِالتوحید وَلِيَ بِالْبَلَاغ کہا میرے محبوب سنو سنو تمہاری اولاد میں جو مجھے ایک مانے گا یعنی میری توحید پر ایمان لکھے گا اور تمہاری رسالت کو مانے گا اللہ یعذیب آہم اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا بولو اور پیار سے بولو توجہ ہے آہ قرآن صاحب سیدہ کائنات کی بات بت آج میں نے تو سولو ہی پڑھا ہے نا ہا تو ظاہر سے بات میں سولا کی بات اٹھا کے لاتا فَانْطَلَقَ حَتَّى اِذَا أَتَيَ أَهْلَ قَرِيَةٍ استُتَامَ أَهْلَهَا فَابُ أَنْ يُضَيِّفُهُمَ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَاعْقَامَ قَالَ لَوْ شِيْتَ لَتَّخَسْتَ عَلَيْهِ عَجْرَاء قَالَ حَذَا فِرَاقُ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دو یتیم بچے تھے حضرت خضر موسیٰ جا رہے تھے بستی کے قریب آئے ان کو بھوک لگی بولے کھانا کھلاو فَعَبَوْ أَنْ يُضَيِّفُهُمَ اور انہیں کہا بھئیہ ہم تمہیں مہمان نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے مد بناو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے حضرت خضر آگے بڑھ گئے دیوار کو سیدھا کر دیا تب حضرت خضر نے جواب دیا تھا و اس جواب کو حکایتاً قرآن نے یوں بیان کیا قرآن نے کہا بیان کیا کہ سنو یہ دیوار حضرت موسیٰ سے حضرت خضر بولے خضر بولے خضر بولے چند طرح کے احراب ہیں میں نے دو طرح کے احراب آپ کے سامنے ذکر کر دیئے حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے سنو یہ دیوار دو یتیم بچوں کی جلدی بولو کس کی تھی دو یتیم بچوں کی ان کا باپ چلا گیا تب ہی یتیم بنے گا آ کے دو یتیم بچوں کی دیوار ہے اس دیوار کے نیچے خضانہ ہے دیوار گر جاتی خضانہ مل جاتا بستی کے لوگ لے کے چلے جاتے یہ بیچارے غریب کے غریب ہی رہتے اس لیے رب کے حکم سے دیوار کو سیدھا کر دیا اچھا کیوں کیا کہا وکانہ ابو ہما صالحہ ان کا باپ متقی اور پریزگار تھا کب پریزگار تھا اب تفسیر نصفی کی طرف جائیں تو چالیس پشتوں پہلے ان کا دادا نیک گزرا تھا چالیس پشتوں کے بعد دادا کا تقویٰ کام آ گیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا گیا آلہ حضرت کی ملفوز شریف کو لے ابن عباس کی تفسیر کے مطابق چودہ پشتوں پہلے ہم نے کہا چودہ کہو کہ چالیس کہو بہرحال ایک پشت پہلے بھی ہو تب بھی کمال ہے اور یہاں تو چودہ اور چالیس کی بات چل رہی ہے اب اگر یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ کا ماننے والا خود کو اسرائیل یا اسرائیلی کہتا ہے یہودی کہتا ہے اب کوئی یہودی قرآن کے سولوے پارے کو پڑے اور پڑھنے کے بعد کہے اے مسلمان ادھر آ اے مسلمان ادھر آ مسلمان آ گیا بولے بتا کہنے لگا تیرے نبی سے ہمارا نبی افضل اب یہ کہتا ہے ہم نے تو یہ پڑا تھا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اللہ ہمارا نبی یہ کیسے کہہ رہا ہے کہا دیکھو تمہارے قرآن میں سولوے پارے میں لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ ان کی دیوار کو سیدھا اس لیے کیا گیا کہ ان کا دادا نیک تھا اور چالیس پشتوں پہلے وہ نیک تھا تفسیر میں تم نے پڑا ہے کہا ٹھیک ہے کہا اچھا اب بتاؤ تمہارے نبی کی امت میں کوئی ایسا امتی گزرا جس کے لیے دیوار کو سیدھا کیا گیا ہو اس اعتبار سے ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل اس لیے کہ ان کی امت میں دیوار کو سیدھا کیا گیا بات کو ریفیوس نہیں کر سکتے اس لیے کہ قرآن میں آ گیا ہے اب یہ چکر میں پڑ گیا جواب کیا دوں میں نے کہا گھبراتا کیوں ہے آلہ حضرت کی مطلعہ القمرین پر کیوں نہیں لیتا سرکار ارشاد فرماتے ہیں آلہ حضرت نے حدیث کو لکھا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ فاطمہ تھا احسنت فرجہا فہرمہ اللہ تبارک و تعالی وزریتہا الگ ناری میں نے کہا ادھر دیکھ یہاں صرف دادا کا تقوی اتنا کام آیا کہ ان کی دیوار کو سیدھا کر کے خزانہ بچا لیا گیا ہے ہلاکت سے بچایا گیا اور سرکار فرماتے ہیں فاطمہ نے تقوی اختیار کیا تقوی فاطمہ کا ہے پریزگاری فاطمہ کی ہے لکوکاری فاطمہ کی ہے کہا فاطمہ کے تقوی کا کمال یہ ہوگا اللہ فاطمہ کو اور فاطمہ کی اولاد کو جہنم پر حرام فرما دے گا وہاں تقوی دادا کا بچا رہا ہے تو دیوار اور خزانہ بچا رہا ہے یہاں فاطمہ کا تقوی گھرانہ بچا رہا ہے اچھا جو دنوں رات اہلِ بیت کا نام لے کر ہمیں کوستے رہتے ہیں کہ یہ بریلوی اہلِ بیت کی شان بیان نہیں کرتے تعریف کے طور پہ نہیں آپ نے کچھ ٹولے سے کبھی اس طرح کی فضیلت سنی ہے سیدہ ایک خائنہ تھے کر بھی نہیں پھائیں گے اس لیے کہ عقلِ ان کی کھوکلی ہو چکی ہے من عاد لی ولی فقد آزنتہو بالحرب قاری صاحب ابھی تو صرف جھلکی دکھائی ہے میں نے محرم الحرام میں الحمدللہ گفتبو جو میری اہلِ بیعت پہ ہوتی ہے کئی ایسے مقامات اس سال لہے کہ حضورِ گلزارِ ملت بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کیا بات ہے سمجھ گئے نا اب آپ کی زبان میں کہہ دوں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کیا نقطہ ہے باپ رے باپ توجہ ہے نا قاری صاحب ایک شیر پڑھتے ہیں نا ارے باپ رے باپ خیر اچھا ایک شان اور بتا دوں سن لو تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اہلِ بیعت کی شان بیان کرنا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے میں بھی انہی کے در کی بھی کھا رہا ہوں اور جب آلہ حضرت نے شان بیان کی تو کہنے لگے کیا بات رضا ہے اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن تھو سر پٹک پٹک کے چلے جاؤ مگر آلہ حضرت جیسی مانا خیض شاہیڈی کبھی نہیں کر پا اور پھر ہم سے کہتے ہیں ہم شان بیان نہیں کرتے ارے ہمیں اگر کرنے کا مسئلہ ہے تو ہم مطالعہ کریں یا نہ کریں الحمدللہ حضرت کے صرف اشعار ہی پڑھ دے تب بھی ہمارا خراج قبول ہوگا اس لیے کہ ہم یہ اشعار اس کے پڑھ رہے ہیں جس کو نچبِ اشرف کے اندر بھی قبول کر لیا گیا ہے کربلا کے آقوں نے بھی قبول کر لیا ہے اور مدینے والے سرکار نے بھی قبول کر لیا ہے اور ان کو ہی نہیں ان کی نسل کو بھی قبول کیا اسی لیے تو ایسا شیر میں نے پیر کے ذہن میں آیا اور کہنے لگے کیا کہنے لگے شہنشاہ شہیدہ ہو علوکی شان والے ہو حسین ابن علی تم پہ شہادت راز کرتی ہے